کیار کی ایک کہانی اور مدھوبالہ جیسے شو سے ہر گھر میں اپنی پہنچان بنانے والے ابنیتہ ویوین ڈیسینہ جلد کریں گے دوسری شادی مصر کی ایک پترکار نورن علی کے ساتھ لیں گے ساتھ پھیرے جی ہاں ٹیڈی انڈیسٹری سے حال ہی میں یہ خوشکبری سامنے آئی ہے جسے سننے کے بعد ہر کوئی ایکسائٹیڈ نظر آ رہا ہے اور یہ خوشکبری اور کسی نے نہیں ملکی خود ویوین ڈیسینہ نے ہی دی ہے اپنی رشتی کے بارے میں بات کرتے ہوئے حال ہی میں ایک انٹیویو کے دوران ویوین ڈیسینہ نے اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ وہ پچھلے ساڑھے چار سال سے بزرکی ایک پترکار نورن علی کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہے اور وہ جلد ہی اس سے شادی کریں گے ایکٹر نے اپنی شادی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہاں میں نورن سے پیار کرتا ہوں اور ہم جلد ہی سیٹل ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں پہلی بار ہم نے قریب ساڑھے چار سال پہلے بات کی تھی جب انہوں نے انٹیویو کے لیے مجھ سے سمپرک کیا تھا میں نے انہیں انٹیویو کے لیے قریب تین مہنے انتظار کروایا تھا بعد میں میری مینجمنٹ ٹیم نے انہیں کام کے لیے ممبئی بلایا اور میں وہاں ان سے ملا پہلے ہم اچھے دوست بنے اور پھر ہمیں پیار ہو گیا ویوین نے کہا کہ انہیں کیول ایک مہنے میں یہ احساس ہو گیا تھا کہ انہیں نورن سے پیار ہو گیا ہے وہیں اسی انٹیویو کے دوران جب ویوین سے یہ پوچھا گیا کہ وہ شادی کب کریں گے تو ایکٹر نے کہا میں نہیں جانتا کب اور کیسے یہ کبھی بھی ہو سکتی ہے میں کوئی خاص انسان نہیں ہوں اور میرے زیادہ دوست بھی نہیں ہے اس لیے اگر میری شادی ہو بھی جاتی ہے تو اس بات کی بہت کم سمبھابنا ہے کہ کسی کو اس کے بارے میں پتا چلے آپ کو بتا دے کہ ویوین نے اس سے پہلے سال دوہزار تیرہ میں وہاں بھی اس دونابزی سے شادی کی تھی دونوں کی ملاقات پیار کی یہ ایک کہانی کے سیٹ پر ہوئی تھی یہیں ساتھ کام کرتے کرتے دونوں میں دوستی ہوئی اور پھر یہ دوستی دھیرے دھیرے پیار میں بدل گئی پھر دونوں نے لمبے سمیتہ کے ایک دوسرے کو ڈیٹ کیا اور شادی کرنے کا فیصلہ کیا دونوں سال دوہزار تیرہ میں شادی کے بندھن میں بندھے حالانکہ ان کی یہ شادی محض چار سال ہی چل پائی ساتھ رہتے رہتے آپسی مطبیت بہت زیادہ بڑھ گئے اور آخرکار دونوں دوہزار سترہ میں الگ ہو گئے وہیں پتنی سے الگ ہونے کے بعد ایک بار پھیر ویویین کو پیار مل گیا ہے جس کے ساتھ وہ جلد ہی ساتھ پھیرے لے کر شادی کے بندھن میں بندھنے والے ہیں وہیں ورک پرنٹ کی بات کریں تو ویویین ان دنو کلرٹس کے شو کو صرف تو میں نظر آ رہے ہیں جس میں ان کے ایکٹنگ کو لوگ خوب پسند کر رہے ہیں موسیقی موسیقی